جمہوریت کے لیے سب سے ضروری چیز جو ہے وہ الیکشن ہے اب الیکشن کا جیسے کہ آئینی کیسے چیز گورنر کو کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا گیا بلک ہنڈر پرسنٹ آئین کے مطابق کام کیا گیا لیٹر لکھا گیا گورنر کو اور گورنر کی پھر یہ رسپانسیبیلیٹی بنتی ہے کہ وہ نائنٹی ڈیز الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں تو ابھی یہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے بیس ہوئی ہمیں امید ہے ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا اور جو کہ یہ حکومت کا اگر پولیٹیکل اینگل پہ اس کے لیگل اینگل سے ہٹ کے دیکھ لیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ان کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ الیکشن کو ڈیلے کیا جائے حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز کو کسی بھی سیاستدان کو الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہیے الیکشن کو اسے عوام کو فیس کرنا چاہیے کہ جی میں تیار ہوں میری کاؤنٹی بلیٹی کریں اگر میں نے ٹھیک کام کیا ہے مجھے ووٹ دیں اگر میں نے ٹھیک کام نہیں کیا ہے مجھے بلکل ووٹ نہ دیں اس وقت وفاقی حکومت یہاں تک کہ یہ صوبائی الیکشن اور فیڈل گورنمنٹ کے الیکشن تو چھوڑیں وہ تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن سے بھاگ رہی ہے تو وہ بیسیکلی بھاگ اختیار کر رہے ہیں کیونکہ وہ فیس نہیں کر سکتے وہ فیس نہیں کر سکتے عوام کو جس کی وجہ سے یہ پرابلم ساری انسرٹینٹی ہے الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے انسرٹینٹی ہے ایکانومی آپ نے دیکھ لیا کہ ایکانومی کے اس وقت ہمارے کیا حالات ہیں یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک فیڈرل منسٹر ایک ڈیفنس منسٹر ایک یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیا ہو گیا ہے یہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر کی ڈیفنس منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ کتنی خطرناک ہے ہمارے لیے ہماری ملک کے لیے اور واقعی حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن اس کا حل یہی ہوگا کہ الیکشنز ہوں پروینچل اسیمبلی کے الیکشن ہوں فیڈرل گارمنٹ کے الیکشنز ہوں لوگوں کو ان کو موقع دیا جائے وہ اپنی مرضی کی حکومت لائے پانچ سال کے لیے حکومت لائے وہ اس حساب سے پھر اپنے فیصلے کریں اور ایک سٹیبل گارمنٹ کی طرف سے جائیں کیونکہ جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی اس وقت تک ایکنومک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی تو ہماری پھر سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ تھوڑا خدارہ اس ملک پہ اس قوم کے عوام پہ رحم کریں مہنگائی پہ توجہ دیں توجہ ان کی کہاں پہ ہے عمران خان کی اوپر کیس بنانا روزانہ کوئی نیا کیس بنا ہوتا ہے ان کو گرفتار کرنا آیا عمران خان کو گرفتار کرنے سے یا پی ٹی آئی کے اوپر مقدمے بنانے سے یا اگر ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنانے سے اگر یہ مسئلے ہو سکتے حل ہو سکتے ہیں آپ بلکل مسئلے آپ کے حل نہیں ہوں گے پاکستانی حل ہوں گے بلکہ یہ مزید حرابی کریں گے تو ریکویسٹن سے یہ ہے کہ آپ الیکشنز کرائیں اور عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنی مرضی کی لوگ کو چوز کریں اور پاکستان ایک بہتری کی طرف جائے میں ہوں سید مزمبل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بولنی اس پر زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل گا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے